جو سیما حیدر کا واقعہ چل رہا نا سوشل میڈیا پہ وہ جو پاکستان سے آگئی تھی پب جی کھیلتے کھیلتے کسی کے دام فرپ کے اندر گرفتار ہو گئی تھی آپ کو اصلیت معلوم ہونی چاہیے وہ پاکستان سے نہیں آئی وہ یہیں ہریانہ کی رہنے والی یہ صبح پروپیگنڈا بنایا جارہا ایک کہانی بنائی جاری اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک منسٹ کیا جارہا اب اس کی تفصیل کا الگ موقع ہے میرے پاس دلائل ہے اس کے موجود ہے شواہید موجود ہے میرے پاس اور اس سے یہ کہا جارہا کہ تم مسلمان ہو کلمہ پڑھ کر سناو تو کلمہ نہیں پڑھ سکتی اس سے یہ پوچھا جارہا کہ تم مسلمان ہے اسلام میں کتنے کلمی ہیں تو وہ بتا نہیں سکتی ایسی کیسی مسلمان ہیں اور وہ پاکستان کی مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہی اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں پنجاب کی رہنے والی ہوں پنجاب کے لوگ اردو نہیں بول سکتے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میری پوری زندگی پنجاب میں گزر گئی اس کا ٹاکنگ اسٹائل آپ دیکھو تو یا تو پنجاب انڈین پنجاب یا انڈین ہریانہ کے لوگوں کا اسٹائل ہے اور وہ اتنا صاف اردو بولتی ہے کہ اسے تو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ دہلی کے آس پاس کی کہیں کسی دیہات کی رہنے والی لمبے چوڑے کہانیاں ہیں میرے بھائی اگر تفصیل بتانے پر آئے تو پھر اچھے اچھے مکرو چہروں کے اوپر سے پردہ ہٹے گا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اگر یہ کہانی صحیح بھی مان لی جائے کہ وہ پاکستان سے شوہر کو چھوڑ کر آ گئی شوہر اس کا کسی گلف کنٹری کے اندر کمائی کے اندر رہتا ہے اگر یہ یونیفارم سیویل بکوڑ بن گیا یو سی سی بن گیا تو آپ کی بیوی رات کے دو بجے بھی آپ کو طلاق دے کر رفو چکر ہو سکتی کیونکہ اسلام نے بیوی کو رشتہ ختم کرنے کا اختیار نہیں دیا اگر یہ حرکت ہو گئی یہ قانون بن گیا تو کبھی بھی آپ کی بیوی آپ سے بوریا بستر سمٹ کر جا سکتی ہے تو اب آپ سوچ لے کہ اس کے کتنے نقصانات ہیں کیا حالات ہیں لیکن پھر بھی آپ کو یہ تیہ کرنا پڑے گا یہیں سے تیہ کر کر اٹھنا پڑے گا کہ ہم مسلمان ہیں ہم دین پر عمل کریں گے ہم شریعت پر عمل کریں گے اور اپنے مسائل کے تصویعے کے لیے اپنے مسائل کے حل کے لیے ہم محکم شریعہ میں جائیں گے شریع پنچائتوں میں جائیں گے دارالقضاؤں میں جائیں گے اور علماء کے پاس بیٹھ کر مسئلے کو حل کریں گے آج ہم لوگوں کا حال ایسا ہے